خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت اور آپ کے مبارک کردار کا ذکر چل رہا ہے اور عمیل سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے الحمدللہ اور ہم عمیل سنت سے بھی اس حوالے سے کچھ گدارشات ارز کریں گے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے میں یہ ارز کروں کہ ستتر سال یعنی سیونٹی سیون ائر کا اکثر حصہ آپ نے سفر میں گزارا ماشاءاللہ فیدان مدینہ میں بھی جو اسلامی بھائی حاضر ہیں وہ بھی اس بات تو بڑی توجہ کریں کہ لکھا گیا ہے کہ ستتر سال سیونٹی سیون ائر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا اکثر حصہ میجورٹی ٹائم جو جس کو کہہ سکتے آپ وہ آپ نے سفر ٹریولنگ میں جرنی میں گزارا اچھا اس میں چند چند دنوں کی ساری کیفیات ہوا کرتی تھی کہ کہیں کسی جگہ چند دنوں کے لیے کہیں ہفتے کے لیے کہیں مہینے کے لیے اس طرح آپ کا سلسلہ رہا ہے اور بیس سال تو آپ نے اپنے پیارے مرشید پیر حضرت سیدہ خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اور خدمت میں آپ نے گزارا وہاں سے جو آپ نے برکتیں اور فیض حاصل کیا پیر صاحب کی خدمت سے اللہ کی رحمت بہت کچھ مل جاتا ہے پیر صاحب جامع شرائط پیر ہو تو پھر تو جو ان کی بارکہ سے اتائے ہوتی ہیں کہ وہاں آ رہا ہوتا ہے یہاں سے بٹ رہا ہوتا ہے یہ آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے بس کوئی لینے والا ہو مزید یہ کہ سمرکنت سے یہاں یہ میں ارز کروں گا کہ سمرکنت بخارہ افغانستان دمشق اسفہان اور دیگر شہروں میں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر فرمایا اور اس سفر کی جو بنیاد کتابوں میں لکھی ہے وہ علم دین کا حصول ہے اب یہ کہ اس وقت اتنی آسانیہ تو نہ تھی پانچ سو چھ سو صدیق کی جب بات ہم کر رہے ہیں اس وقت تو ٹرانسپورٹیشن کا جو عالم تھا وہ یہی تھے گھوڑے اور اونٹ اور دیگر اس طرح کی جو چوپائیوں کی جو سواری ہوتی ہے زیادہ تو وہی سواری ہوتی تھی پیدل چلا جاتا تھا ایسے میں اتنے زیادہ شہروں کا سفر یہ کر گئے اور آج اتنی آسانیاں ہیں چھت ہے پنکے ہیں کھانا ہے پینا ہے ٹرانسپورٹیشن ہے کنوینس ہے آگے پیچھے محبت کرنے والے اور یہ ہیں لیکن آج وہ سفر ہو نہیں پا رہا ہوتا ہاں میں یہ نہیں کہتا سفر نہیں ہو پا رہا میں رجب کرتا ہوں جہازوں میں ٹکٹیں نہیں ملتی ٹرینوں میں بھی ٹکٹیں بہت مشکل سے ملتی ہیں بسے بھی کم پر جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی مگر یہاں مقصد ہے علم دین سفر تو بہت اوراں دنیا میں ابھی 2020 میں تو خیر ابھی کرونا کی وجہ سے سفر اتنا نہیں ہوا لیکن اب بھی بھر چکا ہے سفر اور ٹکٹیں پرابلم کرتی ہیں یعنی اتنا ٹرانسپورٹیشن اور ٹرینگ فیسیلیٹی ہونے کے باوجود بھی ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں دین کے لیے سفر نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے اور بہت کم ہو رہا ہے اور اس وقت اتنا ہوا جیسا ہم نے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے تعلق سے ارس کیا میں چاہوں گا کہ اس پر اگر آپ کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہماری طبیعتوں میں علم دین کے لیے سفر کرنا و قربانی دینا آجائے پلیس اب سہولتیں ہیں جذبہ نہیں ہیں پہلے سہولتیں تھیں پہلے سہولتیں نہیں تھی اتنی لیکن جذبہ جو تھا نا وہ سب پر غالب آجاتا تھا اب جذبہ مغلوب ہو گیا ہے اب بھی لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ تر دنیا کے لیے دین کے لیے تو دنیا کے لیے لاکھوں کروڑ روپے لوگ خرج کر رہے ہیں اگر رسالہ پڑھنا بھی ہے نا تو انتظار کریں گے کوئی توفے میں ملیا تو پڑھنوں گا بڑھتا ہوگا تو کہیں تقسیم ہوتا ہو تو لے لوں گا دینی کتاب خرج کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے رودہ رکھنا ہے تو سہری مفت ملے گی اب جیسے یہاں اتنے سارے جمع ہوئے نا اگر ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ بھی دیکھو آپ لوگ آئیں گے سب مختلف شہروں سے اپنا اپنا کھائیں گے پلے سے پھر آپ کو بھاو پتا چلتا آپ کو کہ کس طرح یہ جمع ہوتے ہیں صحیح عرض کر رہا ہوں اگر یہ پیکنک پر جائیں گے کسی بھی دنیا بھی کام کر جائیں گے تو پلے سے کھائیں گے ان کو کوئی مسجد میں نہیں ٹھہرا گا یہ ہوتل میں ٹھہریں گے لاکھ اور کا خرش کریں گے یہ جرنل بات کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ مطلب ہم لوگ دین کے لئے اگر قربانی دینی بھی ہے تو ہم مطلب یعنی کہ مال کی نہیں دیتے ہیں تھوڑا وہ وقت دے دیا اب اس پہ بھی کئی کہانیاں ہوتی ہیں جو سفر کر کے آتے ہیں اس پہ بھی اپنے پلے سے ہر ایک نے خرچہ کیا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے اسے نے کسی سے کوئی ترکیب بنائی ہو لیکن یہ مسئلہ بتا دوں کہ جیسے کراچی آنا ہے مدنی مذاکرے میں اور سوال کیا کسی سے کہ میں جا رہا ہوں یہ ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس آپ کر دیں ٹکٹ کا انتظام تو یہ ناجائز ہے گناہی ہے کیونکہ یہ شرعی وہ نہیں ہے کوئی اسی مجبوری کے جس کے لیے سوال کیا ہے حج کرنا ہے حج کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے عمرہ کرنا ہے مدینہ دیکھنا ہے بڑی تڑپ ہے مدینہ کی سبحان اللہ مگر اس کے لیے کسی ہے پیسے نہیں مانگ سکتا سوال نہیں کر سکتا تو یوں کوئی دین کے لیے بھی اگر قربانی دینا سیکھے نا تو پھر اس کام میں برکت بھی زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ملے گا اور بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے تو ہم سب کو قربانیاں دینی چاہیے ہمارے بزرگوں نے کسی کسی قربانیاں دی تو کتنی محنت سے ہم تک دین پہنچایا لیکن افسوس کے ہم بلکل بھی یوں سمجھ لیے کہ قربانی دینے کے نام پر آگے بڑھتے نہیں ہیں اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے مدینہ کافلوں میں سفر کریں اللہ کے دین کے لیے تھوڑا وقت دیں تھوڑا پیسے خرچ کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا فائدہ بھی ہوگا اصلاح بھی ہوگی امت کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا ان میں دین نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں شاید ہو نہیں پا رہا یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر بار کے معاملات میں کاروبار کے معاملات میں عرم اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارا نقصان اٹھا رہے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار کریں اور علم دین حاصل کریں اور اس کو اس طرح لے جیسے بے روزگار کو آفر کر دی جائے کہ اگر آپ کی جوب لگ گئی ہے تو وہ کتنی بیچینی کے ساتھ اپنی جوب اور اپنی جوب کی تنکھا کے لیے بیچین ہو جائے گا تو اسی طرح اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے جسے بے روزگار کو اپنے عامدنی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا احساس ہے اس طرح اگر علم دین نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے کیا میرے پاس ہے نہیں کچھ میں کروں گا کیا اپنی دنیا میں بھی معاملات کو کیسے درست کروں اور قبر آخرت کا میرا کیا بنے گا تو اگر یہ چیزیں اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے تو شاید دنیا کے لیے جتنی ہم محنت کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم دین کے لیے بھی کر لیں کاش ایک بزرگ کا ارشاد امام غزالی رحمت اللہ نے کچھ نقل کیا وہ اپنے الفاظ میں ارز کرتا ہوں کہ انسان جتنا دنیا میں تنگ دستی سے غربت سے ڈرتا ہے اگر اتنائی جہنم سے بھی ڈرتا ہوں تو دونوں ہی سے بچ جاتا انسان جتنا دولت سے پیار کرتا ہے اگر اتنا ہی جنت سے پیار کرتا ہوتا دونوں کو پا لیتا دونوں کو پا لیتا کیا بات ہے تو یوں مطلب ہے کہ ہماری حالت بہت بہت بری حالت ہے اب نماز ہم روتے ہیں مسجد خالی ہیں مسجد خالی ہیں ٹھیک ہے نا اگر اس قوم کو پیسے دکھاؤ نا تو مسجد آپ کی بھر جائیں گے ہاں آپ تقیب بنا لو کہ جو پہلی سپ میں اتنے سو روپے ہیں دوسری سپ میں اتنے بہت جماعت پڑے گا اس کو یعنی اتنے اتنے ہم سو سو روپے پانچ مچ سو روپے آٹھ آٹھ سو روپے دیں گے فی نماز سارے بے روزگار سمٹ کر مسجدوں میں آ جائیں گے اور پھر اس پہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے پہلی سپ پانے کے لیے اور روزگار والے بھی دور پڑھیں گے بے روزگار تو خاص کر کے مہنچیں گے نا ایک روزگار لگیا نماز پڑھو بھئی سے تو یہ اللہ کرے کہ ہم مال کی محبت سے نکل کر مولا کی محبت پالینے میں کامیاب ہو جائیں آمین آمین